مہن بغوت آر ایس ایس کے سر سنگچالک ڈلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے ڈلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے اور مدرسے میں جا کر انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بھی سنا مدرسے کے بچوں کو بھی دیکھا اور میڈیا نے اس کو بڑا خوبصورتی سے ریپورٹ کیا ہے ایسا ریپورٹ کیا ہے کہ مہن بغوت نے بڑا احسان کیا مدرسے میں جا کر میں گدرات کے اس دعا پورا میں کھڑے ہو کر مہن بغوت صاحب سے اپیل کر رہا ہوں کیا آپ بلقیز بانوں سے مل کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تجھ پر ظلم و حامن صاحب دلائیں گے مہن بغوت ایس کے ہوم منسٹر جناب عمید شاہ ہیں عمید شاہ حیدر آباد کو جب کبھی بھی آتے اپنے بھاشن میں میرا دو مرتبہ نام لیے ان کو چین سے رات میں نین نہیں آتی ہر بار عمید شاہ کر میرا نام لیتے ہیں کہ اویسی کی وجہ سے ایسا ہونا ہے کہ حیدر آباد کی پارلیمنٹ کا میں رکنے پارلیمان ہو اور حیدر آباد کی عبام نے مجھے اوٹ ڈال کر کامیاب کیا ہمارے ساتھ امیلے ہیں ویدان سما میں کوئی منتری نہیں ہے مگر اس کے بعد باوجود بھی میری نمائندگی پر دو سو نووت کور کی لاغت سے ایک شورج کی لائن وہاں پر ڈالی جا رہی ہے کاروان اسمبلی علقے میں بزرگو احمد آباد کے منصفل کارپوریشن نے کئی فیصلے غلط فیصلے لیے کہ نہیں گوش کی بندی چکن کی بندی نہیں کھو کھولنا چاہیے ارے آپ ہوتے کون ہے کون ڈکٹیٹ کرے گا کون کھائے گا کون کیا پیے گا بعض ایسے ویجیٹیرین بھی ہیں جو گوش نہیں کھاتے گھر میں مگر باہر جا کر کھاتے ہیں کھاتے ہیں نا اچھا یہاں سے ہم جائیں گے جلسے کے بعد یہ آپ کا جو میجک چکن دھابائے کتنے لوگ بیٹھ کر چکن کھاتے وہاں پر گھر میں نہیں کھاتے مہاں جا کر کھاتے مگر احمد آباد مسکل کارپریشن بول دی نہیں تم گوش کی بندی نہیں لگائیں گے تم انڈے کی بندی نہیں لگائیں گے ارے آپ کو نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ غریب کا روزدار ہے جوہا پورا میں اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ بہت زیادہ ہے وہ پورے ہمارے علاقوں میں پولیس ٹیشن کھول دیئے گے ماشاءاللہ ارے روڈ کی ضرورت ہے تو باشپا نے کہانے پولیس ٹیشن لے لو ارے پینے کے پانی کی لائن کی ضرورت ہے نہیں پانی مت پیو پولیس ٹیشن لے لو ارے کچھرے کے امبار کو نکالوا دو نہیں پولیس ٹیشن لے لو ارے ٹرافک جیم کے مسئلے کو حل کرا دو نہیں پولیس ٹیشن کھول دے گے یہ تنی محبت پولیس ٹیشن کو کھولنے سے گر باشپا کو ہے سکول کھولنے سے نہیں ہے گرین زون کو برخواست کرنے سے نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میان جی پر کنٹرول کیا جائے یاد رکھو آپ میان جی پر کنٹرول نہیں ہو سکے گا یہ دیس میرا ہے گزرات بھی میرا ہے آپ صرف پولیس ٹیشن سے ہمارے چند بات کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ کانگریس کے سولہ ایم ایل اے جیتتے ہیں اور جیتنے کے بعد نریندر موڈی کے گود میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں تو اس کا ذمہ دار ہوئے سی ہے کیا کانگریس پارٹی کے سولہ سولہ ودائے ایک بات جاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ بتائیے اسی لئے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرئے بھارت کے پدان مندری نے کہا تھا کہ ایک روپیہ ایک ڈالر کے برابر ہو جائے گا دیس کے پدان مندری آٹھ سال میں آج ڈالر ایٹی ون روپیز کے برابر ہو گیا ایک ڈالر ایٹی ون روپیز کے برابر ہو گیا دیس کے پدان مندری کو بتانا پڑے گا کہ پانچ سال میں پچیس فیصد روپیہ گر چکا ہے پچیس فیصد روپیہ گر چکا ہے اور آپ کو یہ جان کر تکلیف ہوگی کہ ریزر بینک آف انڈیا نے ڈالر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک سال میں سو بلین ڈالر انہوں نے خرچا کی سو بلین ڈالر خرچا کرنے کے بعد بھی آج ڈالر ایٹی ون روپیز پر ہو چکا ہے اور ان خریب میں سو روپیہ ہو جائے گا دیش کے اکانومی بربادی کے دہانے پر چلے گئی وہ میوچل فنڈ جو بیس ہزار کور روپیے مہانہ میوچل فنڈ ہوتا تھا آج وہ صرف چھہ ہزار کور مہینے میں ہو گیا وہ جو سٹاک مارکٹ تو ماشاءاللہ پٹ رہا ہے ایف آئی ایس جو چالیس بلین ڈالر کے تھے یہ بیج کر پورے لوگ چلے گئے دیش کے پدان منطری سے آپ پوچھیں گے دیش کے پدان منطری ڈالر ایٹی ون ہو گیا تو بھاشتہ والے بولیں گے کیا پدان منطری نے مغلوں کو ختم نہیں کر دیا جب پوچھیں گے نوکری نہیں ہے تو بی جے پی والے بولیں گے نہیں اس کا ذمہ دار اورنگ زیب ہے موڈی کہاں ہیں یعنی نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری ہو چکا ہے نوجوان کو روزگار نہیں ملتا مگر بھاک پا والے صرف ہندو مسلم ٹنشن کی بات کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو جی ایس ٹی کے نام پر کاروبار کھپ ہو چکا ہے ایکسپورٹس نہیں ہو رہے ایکسپورٹس بالکل نہیں ہو رہے ایکسپورٹس کم سے کم ہوتے جا رہے اس کا ذمہ دار بی جے پی کی غلط ایکنامک پالیسیز جس کی وجہ سے آج دیش کو بھگتنا پڑ رہا ہے اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ جب بیدان سباہ ساملی کا الیکشن آئے گا اچھے فیصلے لیجئے تاکہ آپ کی آواز بیدان سباہ میں جا سکے آپ کا صحیح استعمال کریے میرے بارے میں بہت سی باتیں بولی جائیں گی مجھے اس کی فکر نہیں ہے میرے خلاف جتنے باتیں کرنا ہے کر لو مگر میں مجھ سے محبت کرنے والوں سے نفرت کرنے والوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا میری زندگی کی ایک ایک سال جب تک اللہ باخی رہے گا میں ظالموں سے ان سے مقابلہ کرتا رہوں گا میں مظلوموں کی آواز بن کر ان کے انصاف کی لڑائی لڑتا رہوں گا یہ میری زندگی کا مقصد ہے مجھے کوئی اقتدار کا لالش نہیں ہے اللہ نے مجھے چار مرتبہ ایم پی بنایا اللہ نے مجھے دو مرتبہ چار منار کے ملے بنایا اللہ کا بہت بڑا خرم ہے مگر اللہ نے جب مقام دیا ہے اللہ نے جب بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے مجھے نواز آئے تو میں اللہ کا شکر صرف اس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ میں غریبوں اور مظلوموں کی لڑائی لڑوں میں مظلوموں کے انصاف کی لڑائی لڑوں میں آپ کی آواز بنوں آپ کی تکالیف کا ذکر کروں آپ کے آنکھوں میں آنسوں کو دیکھ کر اس کو اپنے آنکھ کے آنسوں سمجھ کر لڑوں میں آپ کی تکالیف کو اپنے سینے میں محسوس کروں یہ منرس کا مقصد ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈرنے اور گھورانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں گجرات کو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں میں اپنی عزت یا اپنی دولت یا اپنی انانیت میں زافرے کے لیے نہیں آیا ہوں میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں آتا رہوں گا تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو سکے بتاؤ ایک جو آپ پورا مسلمانوں کا علاقہ ہے اور اس بنیاد پر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا بہرال مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہماری سر پرستی کریں گے ہم ہماری غلطیوں کو صدا رہیں گے یہی چند باتیں مجھے آپ تک کہنا تھا آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ